یہ بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے جنتیوں کو اور دوزخیوں کو اللہ کرو تو یا اللہ کتنے میں سے کتنے دوزخ کے علیہ ڈالے جانے ہیں اور کتنے جنت میں جانے ہیں اللہ فرمائے گا ہزار میں سے ایک جنت کے لیے نکالے یہ بخاری ہے پوری قوم کو صرف اس پر لگا دیا گیا منگائی جو ہو گئی تو ان خود کشنیاں کریے جینا تو یہ آئیے نا کی کرنا جی اور کی کر سکتے بغاوت کرو گے لٹکا چھڑنگے جی آئے ہو جا ہونا جی سپیون ہوں جگا جی زندگی جی مارکیوں جی جانا جی کنیا زندگیاں گزرگیاں لے یہ پوچھو بڑوں سے جن کی داریاں سوید ہو گئی وہ گئیں گے پا جی دکھانچی لانگی ہے زندگی میں اب آپ تو ان کی بات بتانے لگوں میں یہ اس لیے باتیں حق ہیں کرنا اس وجہ سے قوم دلیر ہوگی ہے جنابے والا محفل کراؤ ایک ناعت ہاں کوئی سول جی آدھا بلاو جب آپ آجی ناعت پڑے آکے تو تو انہوں دعوے نہ سنایا ہے سول جی آدھا کوئی بلاو ہے ایک تناوت ایک ناعت ایک آلم دین ٹھیک ہے تاکہ لوگ کی صویرے جا کے فجر پڑھنا ہے اٹھے وٹھے وٹھے پروگرام ہوندے نے پورا ملا گناہ کر رہے دیکھے پروگرام کرایا دا آیا دا ہی جی آہ لیا گیا جی سترزار پی آیا دا ہی جی لیا گیا جی نبے زار پی نبی پاک دا ذکر دی محفل سجائیے صویرے تی ہونا تھی دا ہی نو جواب ہے آکے آکھنے جا رات کو پیغام سنا ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں گیا تھا میں داڑی شریف دینیت کی تھی یہ یا میں قرآن پڑھن دی نیت کی تھی یہ میں نمازہ پڑھن دی نیت کی تھی یہ نہیں کہ بلے ایسے ہوتا پورے اللہ کے اندر حضرت والا نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے اوہ کرایا کی وہ انج کر گیا جی راتی انج ہو گیا ہی سب وہ اس طرح ہو گیا ہے بھائی زکر دی محفل سجائیے ہیں تماشا کی تعدا ہی جی ہے میں اب آپ کو ان کی بات سنانے لگا ہوں امام جعفر صادق بتا اس بات کو کس نے لکھا ہے داتا صاحب نے تشکل محجوب کے اندر لکھا ہے اور کون ہے امام جعفر صادق سنو ذرا جن کے ایک شگرد کا نام امام آزم ابو حنیفہ ہے سارے کہو سبحان اللہ ایک شگرد کا نام امام آزم ابو حنیفہ ہے حضرت دعود تائی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہتے ہیں ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہاں مجھے کوئی نصیت کرے آخرت کے حوالے سے کوئی نصیت کرے اب سننا ذرا حضرت امام جعفر صادق نے حضرت دعود تائی سے کہا یا تم نیک بند ہے تم میرے پاس کیا لینے کے لئے آگئے انہوں نے کہا اہلِ بیعتِ اتحار میں سے ہونے کے ناتے آپ کو فضیلت بھی ہے لہٰذا آپ پہ باجب ہے کہ کوئی نصیت کرے ان میں نو دسو اگر کوئی بندہ سیدنا لو وڈید کوئی ذات نہیں جنا ہے اے نا نا لو وڈا کوئی سیدہ ہاس آگلی اے نو آجید دور چھ توانو توانا دیا گلہ سنانا پہا اے نا نو پڑو دلیر نہ بڑو سنو امام جعفر صادق نے کیا کہا کہنے لگے یا دعوت آئی مجھے تو یہی خوف مارا جاتا ہے اگر کل قیامت والے دن میرے جدی اکرم جناب محمد مصطفیٰ نے یہ کہا دیا تو نے میری پیاروی کا حاکدانی کیا میں امام جعفر صادق قیامی دھو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بولو جوان جیلوی کو سننے لگ پڑا ہے وہ جیل میں ایسی باتیں کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے بھائی اس وجہ سے آپ یہ نوجوانوں کو اپنا بنا کر تو دیکھو قریب کر کے تو دیکھو ہے حق بیان کرو لوگوں کے سامنے ہاں اب دیکھو نا اگر غلط کو غلط نہیں کہو گے نوجوان تباہ ہوگا بتاؤ خاجہ صاحب کی زندگی کیسی تھی بتاؤ داتا صاحب کی زندگی کیسی تھی اب داتا صاحب کی ارس پہ چلے جاؤ حضرت والا اتنے کلومیٹر کے اوپر دودھ لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں اگر عشاء پڑنی نصیب نہیں ہوئی مگری پڑنی نصیب نہیں ہوئی تو بھائی داتا صاحب کی طلمات ایک پاس دودھ کو دے کے کیا کرنا ہے یہ بتاؤ داتا صاحب کیا تھے خاجہ صاحب کیا تھے امام علی 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 شعید کیا تھے امام علی 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 شعید کوئی زمین پہ قبضہ کر لے کے لیے سیال کوٹ نہیں آئے وہ مصطفیٰ کے دین کی خاطر سے آل کوٹ آئے تھے ہیں قوم کو یہ بتاؤ کہ ان کا آنا کس لیے تھا مرنا کس لیے تھا جینا کس لیے تھا پھر قوم یہ واقعی مانے گی ولی ولی ہوتا ہے